آج کل ہمارے دیس میں تین سبد بہت زیادہ پرچلن میں سمارٹ، موڈرن اور ڈبلیمنٹ لیکن بہت ہی کم لوگوں کو ان کی اصلی پریفانسہ پتا ہے موڈرن کا مطلب ان کا صرف بیدیسی کلچر کی بینہ سوچے سمجھے ٹی وی دیکھ کر نکل کرنا بیسٹرن کا پڑے فیسن اور کھانا کھانا اور انگلیس بولنا بس یہیں تک آج کے لوگوں کی موڈرن سمارٹ کی پریفانسہ بن چکا ہے لیکن مجھے ایسے لوگوں کی بودھی اور سوچ دیکھ کر بہت ترس آتا ہے اور تھوڑک دکھ بھی ہوتا ہے کیونکہ ایسے ڈگری چھاپ انپڑوں کی سوچ کو میں کیسے ڈیفائن کروں جن کو اپنے ہی دیس کا اتحاس بھنگول کلچر نہیں پتا وہی دوسروں کی نکل کر کے خود کو اسمارٹ سمجھ لیتے ہیں ٹھیک ہو ایسے ہی جیسے ہم اپنے گھر کو نہ دیکھ کر پروسی کی نکل کر کے خود کے گھر کو ہی اپمانت کریں گالی دیں پوری طرح بلپت ہو چکی ہے پھر آئی ہندی اب وہ بھی بہت ہی کم لوگوں پاس بچی ہے اور جس کے پاس بچی ہے اسے ہین درشتی سے اور نیچ درشتی سے دیکھا جانے لگا کسی دوسرے کو دورہ نہیں بلکہ ہمارے دیس کے ہی اصلی بھورے انگریڈیو دورہ اگر آپ کو آج کتنا بھی نولیج ہے کتنا بھی دنیا کا گیان ہے لیکن اگر آپ کو انگلیز بھانسہ نہیں آتی تو آج کی لوگوں کے نجر میں آپ کو کچھ نہیں آتا یہ سوچ صرف ایک دو لوگوں کی نہیں بلکہ پوری سوسائٹی کی سوچ چھوٹوں سے لے کر بڑھو تا اگر انگلیز بھانسہ کا اتنا ہی ماتھ ہوتا تو انگلینڈ، امریکہ، اشٹیلیا میں جو ٹوائلٹ ساپ کرتا ہے جو جھاڑو لگاتا ہے اس کو آپ سے زیادہ اور بہت اچھی انگلیز آتی ہے تو اسے تو کسی دیس کا پریسیڈنٹ ہونا چاہیے ہر دیس کی انگلیز الگ الگ ہے جیسے بریٹس انگلیز، امریکہ ان انگلیز، اشٹیلیا ان انگلیز، کناڈیا ان انگلیز آدھی لیکن ہماری ہندی صرف ایک ہے جو ہمیں ایک تک اپاٹ پڑھاتی ہے ایک ماں جیسے انبھاؤ دیتی ہم بات کرتے ہیں انگلیز کی تو دنیا میں انگلیز سے بیکار اور بےہودہ کوئی بھانسہ ہی نہیں اس میں صرف لیمٹیڈ ہی سبد ہیں وہ بھی ایک میننگ کے بہت سارے ارث نکلتے ہیں جیسے آپ انکل سبد بول دو تو اس میں ماما، چاچا سب آ جاتے ہیں ایسے ہر کسی عورت کو آنٹی بول دو رسطوں کو پتہ ہی نہیں چلتا اور تو اور اگر آپ جیجہ، سالہ اور دیوار کو انگلیز میں بولیں گے تو صرف تینوں پیڑی ایک ہی سبد ہیں وہ ہے برادر ان لا پتہ ہی نہیں چلے گا کس کو بول رہے ہیں لیکن ہمارے ہندی میں تو ہر چیز کے الگ الگ نام کتنے اچھے سبد ہیں لیکن ہم کو دوسرے دیسوں کی بینہ سوچے سمجھے مرکتا جیسے نکل کر کے خود کو سمارٹ موڈرن کہنے میں بہت اچھا پھیل ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ انگلیز کے سبدوں کی تو اس میں 99% سبد صرف غلط میننگ سے بنے اور آدھے ہمارے سنسکرد فانسا سے بنے جیسے ایک سبد ہے پہلے اس کو مطلب او اور ک جس کا بریٹیس میں مطلب ہوتا تھا اب او کے اوائی لکھا جانے لگا ہے مطلب انگلیز فانسا کی ڈسنری سمائے سمائے پر بدلتی رہتی ہے لیکن ہماری ہندی سورو سے لے کر آدھ تک ہوا ایسی ہے سب سے یادہ سبد سنسکرد فانسا میں دنیا کے انیکو فانسا جیسے جرمن آدھی سنسکرد سے بنے جرمن کی ائر لائن سیوہ کا نام بھی گرون ائر لائن سرویس ہے جرمن لوگ خود اس کو بھارتی سبد کا سرے دیئے لیکن ہمارے ہی دیت بھارت میں ہمارے ہی لوگ خود کی بھانسا بولنے میں سرم اور خود کو چھوٹا سمجھتے ہیں کیونکہ ان کو دیس دنیا کی خبار ہی نہیں اور کچھ لوگ تو ایک دوسرے کی نکل میں بولتے ہیں کہ کہیں ہم پیشے نہ رہ جائیں کوئی بھی بھانسا بولنے سے کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا کوئی تمیل ہوتا ہے تو کوئی ملیالم تو کوئی فرانس تو کوئی چائنیج سب کی اپنی اپنی بھانسا ہوتی ہے بس جو بھانسا ایک دوسرے انسان اچھے سے سمجھ جائیں وہی سب سے اتم بھانسا ہوتی ہے اس لیے کبھی بھی کسی کو انگلیز بھانسا جو کی ایک بیدیسی سب سے گھٹیا اور گلس سبدوں سے بنی بھانسا ہے خود کے دیس میں ہی خود کے لوگوں کو اس کو بولنے میں سر محسوس نہ کریں نہ ہی کسی کو نیچا دکھائیں برنہ آپ سے بڑا ملک کوئی ہو ہی نہیں سکتا دوستوں ہندی صرف ایک بھانسا ہی نہیں بلکہ اس کا پرفاؤ ہمارے سوچ ہمارے ہیلتھ میں بھی پڑتا ہے جیسے انگلیز میں تم بولیے یا آپ صرف ایک ہی سبد ہے پرنام نمستے نمسکار کے لیے صرف گوڈ مارننگ اور سوام کو گوڈ ویبننگ اور دوپہر میں گوڈ آپٹرنوٹ بس آپ اگر ہندی میں کسی کو پرنام کہتے ہیں تو اس کا اثر سامنے والے پر کچھ الگ ہی ہوتا ہے جو کی ایک ادر سبد ہے لیکن گوڈ مارننگ تو سب کو بول دیتے ہیں اس میں ادرس یا رسطوں جیسے سمان کی کالا ہی نہیں تو دوستوں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اب میں اطول اجازت چاہوں گا اگر آپ کو ہمارے ویڈیو اچھے لگتے ہیں تو پلیز نیچے لال کلار کا سبسکرائب بٹن دبا کر ہمارے چینل اطول موٹیویشن جو ان کو سبسکرائب کر کے اپنا آثیر وات دیجئے اتنا تو آپ کری سکتے ہیں ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنوات